احتجاج ہوگا اور صورت احتجاج ہوگا کیونکہ جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں یعنی فیل وقت آج کے دن جمعیرات کے دن تک خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے جلسہ اگر اجازت نہیں دیتے نہ کریں احتجاج کرنے تو پنجوتر صاحب یہ بتائیے کہ اگر احتجاج ہوتا ہے تو پورے پاکستان سے آپ نے کہا کہ لوگ آئیں گے تو وہ احتجاج کس مقام پر ہوگا کس طریقے سے ہوگا اگر آپ لیاقتباق کی جگہ چوز کریں گے تو پنڈی کا وہ گنجان آباد علاقہ ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس طریقے سے پورے پاکستان کے لوگوں کو وہاں پر سمانا کیسے پاسیول ہوگا دیکھیں جہاں تک سمانے کی بات ہے تو کوئی اس حوالے سے کوئی اشیو نہیں ہے اور ہمارے پوری تیاریاں ہیں تمام انتظامات ہیں ہماری کومیٹی کی جو میٹنگز ہیں وہ جاری ہیں جلسہ کومیٹی کی میٹنگز جاری ہیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک بات ہے راول پنڈی انشاءاللہ پورا نکل گیا تمام ازلا پاس والے سارے نکلیں گے اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے اور اس جلسے کو جو ہے اتجاج میں جو سارا کیا گیا اس کے اندر یہی معاملہ ہے کہ خان صاحب نے جب آج بات ان سے کی گئی صافیوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ جلسہ کینسل کرنے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہمیں شہر سے باہر بھیج رہے ہیں اس لیے ہمیں اتجاج کی طرف جا رہے ہیں اگر وہ دیتے اجازت تو ہم نے جلسہ ہی کرنا تھا کیونکہ وہ اجازت دے نہیں رہے اس وجہ سے اتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور پوری قوم جو انشاءاللہ پہنچے گی جہاں تک بات ہے کہ ہم نے نکلنا کیوں اس وقت عدلیہ کی ازادی کے لیے جو ملک اندھیرے کی طرف لے جانے چاہتے ہیں اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو